السلام علیکم قیسو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ کو لائیو آنا تھا پیٹارہ نے جو ویڈیو بنائی ہے نا سیمپتی والی تو یہ ویڈیو نہیں بنا کے اس کو لائیو آنا تھا پھر اس نے بولی کہ میں لائیو اس کے لیے نہیں آئی کہ نیچے کمنٹ آرہے ہوتے ہیں پھر میں بات نہیں رکھ پاؤں گی دھیان بھٹک جائیں گا تو پیٹارہ سچا ہی بولنا اگر تو لائیو آتی نا تو بہت جھوٹے کھاتی ٹھیک ہے وہ جو دو چار کمنٹ رہتے تھے نا پہلے تجھے دھونے والے تو وہ دو چار ہے نا اچھے کمنٹ رہیں گے باقی سب کمنٹ تجھے دھونے والے رہیں گے تیرے خود کے سپورٹر تجھے دھویں گے جو تیرے سپورٹر کے سپورٹر ہے وہ تجھے دھویں گے یہ دھر کے مارے تو لائیو نہیں آئیے ورنہ یہ تو تُو بولی مات کہ میں لائیو آنے والی تھی تو میں نے کینسل کیوں کی اگر تُو ان لوگوں کی چارٹو ہوتی اور یہ لوگ تجھے ابھی بھی چارٹ رہے ہوتے نا تو تُو لائیو ہی آتی سب کا نام لینے کے لیے بے وقوب بنانے کے لیے لیکن تجھے پتہ ہے لوگ سوال کریں گے جت کا تیرے پاس میں کوئی آنسر نہیں ہوگا اس کے لیے نا تو یہاں پہ آگئی ڈرامے باج کرنے ڈرامے باجی کرنے کتنی بڑی تُو ڈرامے باج عورت ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے اچھے اس نے پھر سے یہ بولی کہ آیت کی آیت کو فیور تھا اس کو تین دن سے مینڈیسن دے رہی ہوں جو عورت اپنے بچوں کو ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی ہے ٹائم پہ چھوڑو اپنے ہاتھ سے کھانا ہی نہیں دیتی ہے ان کے بال نہیں بناتی ہے اس کو بالکل فکر نہیں ہوتی ہے کبھی کس کے گھر پہ چھوڑ دیتی ہے کبھی کس کے گھر پہ چھوڑ دیتی ہے اس سے زیادہ فکر ٹیچر ہے نا اس کو ہے آیت کی اور یہ بول رہی ہے کہ میں نے میڈیسن دی تو پیٹارا ہمیں تو بالکل بھروسہ نہیں ہے کہ تُو نے میڈیسن دی ہوگی یا تو کسر خیال رکھ رہی ہوگی یا تو پھر آنیتہ رکھ رہی ہوگی یا تو پھر وہ جو حلیمہ ہے وہ یا تو گھونچو ان میں سے کوئی نہ کوئی خیال رکھ رہا ہوگا اچھا یہ بات بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ دیکھو کہ اس کی بیٹی اب بیمار ہو گئی اگر آپ لوگ یہ جو بیماری علا ہے نا اس کے سرو کے ویڈیو دیکھو یہ آئے دن بتاتی تھی میری بیٹی بیمار ہے میری بیٹی بیمار ہے بکھار چڑی ہے میڈیسن دے رہی ہوں دوہ کھانا لے کے گئی طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے اور اتنے ٹائم تلک کے بلکہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کی بیٹی کی طبیعت نہیں خراب ہوئی اور ابھی سیمپتی لینے والا جو ابھی ماحول چل رہا ہے نا تو اس کی بیٹی کی پھرتے طبیعت خراب ہو گئی پھرتے فیور آ گیا پیٹارہ تو کب تلک کے یہ بچہ کاٹ کھیلیں گی کوسر کاٹ کھیلیں گی اممہ کاٹ کھیلیں گی اسی لئے تو بولتی ہوں نا کہ تیرے یہ اوقات نہیں ہے چینل کی سمجھ آئی یہ چینل جو اتنا گروہ ہوا ہے نا اس میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے بس تُو یہی سارے کاٹ کھیلتی ہے کانٹروورتی میں تُو بنی رہتی ہے اور تیرا چینل چلتا ہے ورنہ تیری بلوگنگ میں ہے کیا تُو خود دیکھ لینا تیرے بلوگ تجھے خود کوئی نہیں اچھے لگیں گے تو بس یہی سارے کاٹ کھیل اور چینل چلا کڑوڑوں کا ما اتنے سال میں تیری بیٹی بیمار نہیں ہوئی ابھی اچانک سے پھر سے فیور آ گیا ارے بے سرم بس کر دے بچوں کے نام پہ سمپتی لینا اچھے یہ بول رہی ہے میں تین دن سے ویڈیو نہیں بنائی ہوں آج جیسے ہی میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی پھر سے وہی سارے کچھ سے شروع ہو گیا کمنٹ پہ کمنٹ آتے آپ کو آکے کلیر کرنا پڑے گا میں جیسے ہی مطلب ویڈیو بناتی ہوں ویسے ہی کمنٹ پہ کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ سارے کچھ پھر سے شروع ہو گیا تو پٹارا تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ روج روج وہی ساری باتیں ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں مکہ فاتح عمل کیونکہ سلمہ نے سب ختم بھی کر دی تھی پھر بھی تیرے کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے خاص کر کے وہ ڈیڈی دھلا ایک جیسا سلمہ کے پیچھے لگا ہوا تھا تو تو آ جاتی ہے نا دیکھ ابھی بھی تو جواب دینے آ گئی ہے نا لیکن وہ عورت تھی جو بلکل بھی جواب نہیں دیتی تھی وہ کسی کا نام نہیں لیتی تھی نہ وہ سمپتی لینے آتی تھی نہ وہ گصے میں جواب دینے آتی تھی پھر بھی لوگ اس کے پیچھے آس تک کے لگے ہوئے تو سوچ کے اس کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوئے ہیں اس کا دماغ میں کیا کیا نہیں چلتا ہوئے گا اور تجھ سے ایک دن نہیں برداشت ہوا آ گئی تو وکس بام لگا کے ناک کے اوپر آ گئی بلشر لگا کے درامے کرنے کے لیے کیوں کرنا برداشت وہ بولتے ہیں نا جو دی ہے نا وہی واپس ملتا ہے تو تجھے وہی مل رہا ہے جو تنہیں کسی اور کے ساتھ میں کی ہے اس کو بولتے ہیں مکہ فاتح عمل تو برداشت کرو بھئی رونا کس چیز کا اب جاہر سی بات ہے کہ پٹھارا کے اندر کوئی ٹائلینٹ تو ہے نہیں یا کیا ٹائلینٹ ہے کہ بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے یا گھر کو بہت اچھا چلا رہی ہے جیسے گھر کے سارے کام اپنے کندوں پہ لے کے کہ کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہے ایسا کچھ دکھا رہی ہے یا کیا اس کے اندر ہے کیا کہ نماز بہت اچھی پڑتی ہے تلاوت کرتی ہے پردہ بہت اچھا کرتی ہے ٹائلینٹ کیا اس کے اندر تھی وہی سیمپتی کے اب وہی ساری چیز ریپیٹ کر رہی ہے جس چیز سے اس کو سیمپتی ملی تھی تو یہی تو میں بولتی ہوں نا کہ پٹارہ کی یہی اوقات ہیں یا تو یہ کاثر کے نام پہ سیمپتی لے سکتی ہے یا بچوں کے نام پہ یا اممہ کا نام لے سکتی ہے یا سلمہ ازگر کو گندہ کر سکتی ہے اب اس کو جب پتہ چل گیا ہے کہ اس کے سارے سپورٹر اب اس کے اگینس ہو گئے ہیں لوگ سج بول رہے ہیں اب سج بولیں گے تو جاہر سی بات ہے ہماری ایک ایک بات کو لوگ ریپیٹ کریں گے اس کے لیے اس نے پھر سے وہی پرانا پہنٹرہ آجمائی کہ میں نے تو رمیڈی شٹارٹ کی تھی اور بولی کیا ہے مجھے تو اتنی ہسی آئی ہے کہ میں کسی کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے لیے میں پہلے خود پہ اپلائے کرتی تھی اچھا ریزرٹ ملتا تھا پھر میں آڈینس کو بتاتی تھی جو عورت سرو سے لے کے آج تک کے جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے یہ بول رہی ہے کہ میں اپنی آڈینس کو دھوکہ نہیں دیتی تھی میں فیر بتاتی تھی میں فیر رمیڈی دیتی تھی میں پڑھتی تھی خود پہ اپلائے کرتی تھی ارے جھوٹی ہے تو ایک نمبر کی اگر اتنی اچھی تھی ہو رمیڈیاں تو پھر ابھی تیرا چہرے پہ یہ لانت کیوں پڑھی ہوئی ہے جھوٹی مکار عورت اور بول رہی ہے کہ جب میں اس طرح سے کام کرتی تھی کیونکہ کوئی راستہ اس کو نہیں نجر آیا تو اس نے پھر چینل پہلے تو یہ چینل رن کر رہی تھی دوہجار کر کے پھر اس نے چھوڑ دی تھی پھر اس نے سوچی کہ گھر میں لوگ کیا کرے گھر کے کام کرے یا جوب کرے بس وہی میں سے میں کچھ کر سکتی تھی پھر میں نے اس چینل کی طرف دیکھا پھر میں نے اس چینل کو پھر سے کام کرنا شروع کیا تو بھئی تو تو ایسے بول رہی ہے کہ دو ہی اپشن رہ گئے تھے گھر کا کام یا جوب کرنا تو کیا وہ تو مطلب ایک تو کہیں کہ کوئی راج کماری ہے یا تو ایسا ہے کیا کہ اگر تو وہ کام کر لیتی تو تو نیچے گر جاتی دنیا میں بہت ساری عورتیں کر رہی ہے تو تو ایسے بتا رہی ہے جیسے پتہ نہیں وہ کتنا گرہ ہوا کام تھا جو تو کرتی تو تیری عجت کم ہو جاتی سچ سچ بتانا کہ تو وہ ٹیم پہ کیا کرتی تھی اور آج تک کہ تو کرتی آ رہی ہے ٹھیک ہے جو تنہیں وہ نہیں کر کے پھر یہ چینل جو دو ہجار پہ تنہیں چھوڑی ہوئی تھی اس کے اوپر تنہیں پھر سے کام کرنا سرو کی رمیڈی دینا سرو کی پھر اس پہ پچاس ہجار ہوئے اس میں بھی اس کے سسرال والے گونچوں کو فون کر کے بولتے تھے کہ تو حرام کی کمائی کمارا ہے تیری بیوی کو فیس سے دکھاتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ فیس نہ دکھائے تو جہر سی بات ہے جو عجت دال لوگ ہوتے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے بلکہ فیس دکھانے کی بھی بات نہیں تھی اگر آپ جا کے اس کے والے ویڈیو دیکھو گے تو یہ بینہ ڈپٹے کے ٹی شٹ میں کھڑے رہے کہ فول سینہ اور فول اپنا آگے کا سارا سامان دکھا کے تو یہ ویڈیو بناتی تھی تو ایسے تو کوئی بھی سسرال والے جو عجت دار رہیں گے وہ تھوڑا تو کچھ بولیں گے کہ بھئی تو تھوڑا سی سر پہ ڈپٹے ہی رکھ لے تو اگر ان لوگوں نے بولے تو کیا برا کیا آپ لوگ میں سے اتنے جنے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات آپ لوگوں کے لائف میں ہوگی تو کیا آپ لوگوں کے سسرال والے نہیں بولیں گے کہ یہ جو ٹی شٹ پہن کے ساری پہن کے بلاوس کے اوپر سے پورا ڈپٹہ ہٹا کے اگر آپ لوگ ویڈیو بناو گے اور پوری دنیا کو دکھاؤ گے تو کیا آپ لوگوں کے سسرال والے نہیں بولیں گے بولیں گے نا اور یہ تو ایسے دیش میں رہتی ہے کہ پورا مسلم کنٹری ہے ٹھیک ہے سسرال والے گاؤں والے ہیں تو جاہر سی بات ہے اگر بولے تو کونسا برا کی ہے لیکن یہ نہیں سمجھی یہ نہیں مانی ان کی بات اور اس نے بولی بھی ہے کہ میں نے ان کی بات کو نہیں مانی مجھے جو اچھا لگے گا میں وہی کروں گی میں میرے بچوں کے لئے کروں گی سوچ کے تو تو ان کی بات ویسے بھی نہیں مانتی ہے تو سمپتی کس چیز کی یہ کہانی جو تو نے سنا ہی ہے نا کہ ان لوگ احتراز کرتے تھے لیکن تو نے ان کی سنی نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے سسرال والے کوئی جلوم نہیں کر رہے تھے تیرے اوپر بلکہ تو اس طرح کی عورت تھی کہ کوئی کچھ بھی بولے تو اپنی من کی مرجی کرتی تھی چاہے پھر وہاں پہ گھونچو ہو یا تیرے سسرال والے ہو یا تیرا سسور ہو کوئی بھی ہو کسی کی بھی تُو کبھی بھی نہ سنتی تھی نہ تُو کسی کی عجت رکھتی تھی اگر کہ تیرے سسرال والے جلومگار ہوتے تیری نہیں چلتی ان کے سامنے تُو بھولی رہتی نا تو تُو ابھی یہاں پہ وائٹی پہ نہیں رہتی تیرے سسرال والے تجھے ہٹائی دیتے کیوں کیونکہ تُو ہے نا گندی حرکتیں کر رہی تھی چینل پہ آکے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ سسرال والوں کو گندہ کرنا تو بنتا نہیں ہے پٹارا کیونکہ تُو خود ہے نا ان کے اوپر جلوم کر رہی تھی وہ لوگ تیرے پہ جلوم نہیں کر رہے تھے اور وہ آج بھی دیکھتا ہے جس طرح سے تُو نے بھری لائب میں خالد آمین کے ساتھ میں بیہیف کی تھی نا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تُو کتنی جیادہ کنجر عورت ہے تُو کتنی جیادہ ہے نا گندی عورت ہے جو سسرال والوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے نا وہ ہمیں دیکھ گیا تھا اور دیکھو یہاں سے پتا چلتا ہے جس طرح سے یہ بولی ہے نا کہ گھونچو نے شادی کر لیا تھا ہے نا تو یہاں ہی سے پتا چلتا ہے جب گھونچو چینل کے لیے روکنے کے اوقات نہیں رکھتا ہے تو کیا گھونچو کی اتنی اوقات ہے کہ وہ شادی کر لیں گا اگر کہ گھونچو کی اتنی چلتی گھونچو کے اندر اتنا ہی پاور رہتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی اتنا بے شرم ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو بینا ڈپٹے کے دکھا کے پیسے کمائیں گا یہ نا وہ تو شروع میں تو رکا ہی ہوگا لیکن اس کا جلوم اتنا ہے کہ یہ تو آدمی پہ بھی ہاتھ اٹھاتی ہے سسرال والوں سے لڑتی ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے کے اپنی من مرجی کرتی ہے تو ایسی عورت کا ہزبینڈ کیا اپنی مرجی سے لب میریج کر سکتا ہے تو یہ لب میریج کے نام پہ جو سیمپتی لے رہی ہے پھر سے بے شرم پھر سے سیمپتی لے رہی ہے آپ لوگ خود سوچو کیا گھونچو کی اتنی ہمت ہے آج بھی آپ لوگ دیکھ لو نا گھونچو کی اس طرح سے اس کے پیچھے دوں ملاتے پھرتا ہے اور یہ آج نہیں پھر رہا ہے صرف یہ پہلے سے ہی ایسا ہے یہ پہلے سے ہی اسی کی چلتی ہے گھر میں تو پیٹارہ کا یہ نیون پہنٹرہ نہیں ہے یہ پرانا پہنٹرہ ہے کہ جب سیمپتی چاہیے نا تو سسرال والوں کو گندہ کرو جو کہ سب سے پہلا کارڈی اس کا یہی تھا یاد ہے آپ لوگوں کو ایک دم سب سے پہلا کارڈ اس کا تھا سسرال والوں کو گندہ کرنا اور وہی چیز یہ ریپیٹ کر رہی ہے تو لوگ اس کی باتوں میں نہ آئے اس کی اصلیت جب کھلتی ہے تو پھر اس کے پاس میں یہی تین چار کارڈ رہتے یہی کھیلتی ہے تو بلکل بھی اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بے شرم عورت ہیں عجت دار اور اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کی عجت کو نہ ڈھاک کے چلے کس کی جندگی میں مسئلے مسائل نہیں ہوتے کس کے گھر والے اگدم پرفیکٹ ہوتے کس کے سسرال والے اگدم پرفیکٹ ہوتے بہت کم لوگ ہیں جن کو اگدم پرفیکٹ سسرال والے ملتے لیکن وہ لوگ اس طرح سے پبلک میں بتاتے نہیں پھرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہی کے گھر کی عجت ہے اور اچھی عورت کی نشانی ہے کہ وہ اپنی عجت کو ڈھاک کے چلتی ہے جنیا کو نہیں دکھاتی ہے میرے سسرال والے ایسے میرے مائک والے ایسے میرا ہزبین ایسا ہے یہ گھٹیا عورتوں کی نشانی ہے جو اپنے ہی گھر والوں کو بدنام کر کے ڈالر کمائے پیسہ کمائے سیمپتی لے اور یہ نشانی پٹارہ کے اندر کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہے جو اپنی ماں کو تلق نہیں نہیں چھوڑی تھی اور اتنے کیا بولی کہ ہزبین نے شادی کر چکے تھے اس کے بعد میں جو میں نے سوچی کہ گھر کے کام کرنے پڑیں گے پھر میں نے چینل کی طرف دیکھی میں نے رمیڈی بتائی پھر میرے پچاس ہزار ہو گئے جلوم تو بیچاری کے ساتھ بہت ہوا تو پھر پچاس ہزار ہو گئے اس نے سسرال والوں کی نہیں سنی اس نے بولی نہیں میں اپنے بچوں کے کو پورا کرنے کے لیے جاب کرتا تھا اس کے بعد میں ٹیکسی چلاتا تھا اس کے بعد میں فود پانڈا کرتا تھا وہ تیری جو حوث تینا پیسے کی اس کو بجانے کے لیے وہ آدمی نے بہت کوشش کیا یہ سچا ہی تجھے بہت اچھے سے پتہ ہے اس کے بعد میں ایجاز تھا جو تیرے سارے نکرے اٹھاتا تھا ساری آیاشیاں پوری کرتا تھا اس کے بعد میں گئی گندے کام وہاں پہ کرتی تھی اچھا پیسے تُو وہاں سے کماتی تھی کو آیاشیاں کرتی تھی رہی بات کہ تیرے بچوں کے لیے کر رہی تھی تو بچوں کا جیسے تیرے آج ہوش نہیں ہے نا ویسے وہ ٹیم پہ بچوں کا بلکل بھی ہوش نہیں تھا بلکہ تُو آج تلق کے ایک دھمکی دیتی ہے کہ میں بچوں کو کچھ کر دوں گی اور خود بھی کچھ کر لوں گی تو جو ماں ہوتی ہے نا تُو خاندان والوں کو تیرے مائکے والوں کو ڈراتی تھی کہ تُو بچوں کو کچھ کر دیں گی تو بچوں کے لیے تیرے دل میں کتنی ممتا ہے نا وہ ہمیں اچھے سے پتا ہے اور آج بھی دیکھ رہا ہے وہ ٹیم پہ بھی تُو اعجاج کے ساتھ میں تیرے ہیلپ کرتی تھی اس کے بچے سمال لے میں یہ آیاش کرتی تھی کونچو سے تین تین بچے سنبھلتے نہیں تھے تو پتہ نہیں کون کون اس کے گھر پہ رہتے تھے بچوں کی کبھی بھی پرواہ نہیں کی یہ بچی جو اتنی تھی اس کی لاشت والی بیٹی اس کو تک چھوڑ کہنا دو دو دن کے لیے ایجاج کے ساتھ میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتی تھی اور ہوتلوں میں یہ بھٹکتی رہتی تھی اس کے ساتھ میں اور بول رہی ہے کہ میں نے بچوں کے لیے جوب بغیرہ کی تھی بچوں کو دیکھنا تھا اس کے لیے میں نے کسی کی نہیں سنی تو پیٹارہ تھوڑا تھی کھدا کا خوف کھا کتنا جھوڑ بولیں گی منوس عورت تو پیٹارہ تیرے بدنا میں جمانہ ہونے سے پہلے کی بھی پوری کہانی مجھے اچھے سے پتہ ہے تو اس چیز کے لیے سیمپتی لینے کی کوشش مت کر اور بچوں کا کارڈ بلکل بھی مت کھلا کر شرم آنی چیئے تجھے بچوں کے نام سے ویوز لیتے ہوئے چینل چلاتے ہوئے لق دی لانت تیرے اوپر تو جی ویڈیو چھوٹی چھوٹے پیٹ میں بنا کے ڈالوں گی اس ویڈیو کو یہی پیٹ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دی نا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ